موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسل عزیز طلباء و طالبات تاریخ اسلام کے سماڈیول میں ہم خلافت عثمانی کے تعارف اور خصوصیات کے حوالے سے گفتگو کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مسجد میں زخمی کیا گیا تو آپ نے چھے لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی اور فرمایا کہ ان کے اندر سے خلیفہ کا انتخاب کیا جائے اس کے ٹی او آرز بھی تھے تفصیلات بھی تھی آخر کار بہمی مشاورت گفتگو اور رائے لینے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے تیسرے روز صحابہ کرام کی اجتماعی مشاورت کے نتیجے میں خلیفہ سالس مقرر کر دیا گیا اور نماز فجر کے بعد آپ کی بیعت عام ہوئی خلافہ سنبھالنے کے بعد آپ نے جو والیان حکومت تھے مختلف صوباجات کے جو گورنرز تھے سپاہ سالاران تھے ان کی طرف اپنی ہدایت کے خطوط لکھے اور نساہے کی آپ کے اہد کے اندر فتوحات کا جو سلسلہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے جاری تھا آگے بڑھتا رہا ملک روم کا ایک بڑا حصہ آپ کے دور میں فتح ہوا اس کے علاوہ سابور جرجان اندلس استخر خراسان اور بہت سے ایسے شہر تھے جو آپ کے زمانہ خلافت میں دامن اسلام کے اندر آئے چھبیس ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی توسی کی اور مسجد حرام کی توسی کا بھی انتظام کی اسی چھبیس ہجری کے اندر ہی آپ نے لوگوں کی ضروریات کے پیش نظر جو پرانی بندرگاہ تھی شابیہ اس کی جگہ جدہ کے اندر ایک نئی بندرگاہ قائم کی تاکہ سمندری سفر کے اندر آسانی پیدا ہو تجارت کے لیے بھی اور مسلمانوں کے جو جہاد اور جنگی ضرورتیں ہیں اس اعتبار سے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دار القضاء تعمیر کیا یعنی ایک جوڈیشل کمپلیکس الگ سے تعمیر کیا اس سے پہلے مسجد کے اندر سارے فیصلہ جات ہوتے تھے مگر آپ نے عدلیہ کے لیے ایک الگ بلڈنگ قائم کی اور دار القضاء کا اسے نام دیا گیا آپ کے دور کے اہم اقدامات میں جو سب سے نمائع قدم ہے وہ تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کی ایک قرآن پر اکٹھا کرنا ہے چونکہ اسلام کی حدود بہت وسیع ہو چکی تھی عرب کے علاوہ فارسی بولنے والے اور دیگر زبانے بولنے والے لوگ دامن اسلام میں آ گئے تھے تو اب ان کے لیے مختلف قرآن کی وجہ سے آپس میں الجنے اور تنازیات پیدا ہو رہے تھے آپ کو جب خبر ملی تو آپ نے لغت قریش پر ایک ہی لغت پر قرآن کو مجتمع فرمایا اور لوگوں کو ایک قرآن پر جمع کیا اور اس کے علاوہ جو باقی نسخہ جات تھے ان کو اکٹھا کر کے تلف کروایا تاکہ آگے فتنے کا دروازہ نہ کھل سکتا سرکاری جانوروں کے لیے آپ نے چراغاہیں مقرر کی باقاعدہ ایریے مخصوص کیے جہاں پہ گورنمنٹ کی جو چراغاہیں اونٹ تھے گھوڑے تھے اور دیگر جانور تھے ان کے لیے ایک سسٹم قائم کیا گیا مالی معاملات میں خصوصا زکاة کی وصولی اور تقسیم کے نظام میں آپ نے اپنے زمانے میں اصلاحات کی لوگوں کو پہلی دفعہ اجازت دی گئی کہ وہ سٹیٹ کی بجائے اگر اپنی ذاتی کیپیسٹی میں بھی زکاة دینا چاہیں غربہ کو تو وہ دے سکتے ہیں زمینوں کی اور آرازی جو ذریع آرازیاں ہیں ان کی شخصی ملکیت کا قانون آپ کے زمانے کے اندر باقاعدہ طور پر وجود میں آیا اور اسلام کا پہلا بحری بیڑا بحری جنگوں کے لیے اس کا قیام بھی آپ کے زمانے کے اندر آیا اور قبرس کو بحری بیڑے کے ذریعے فتح کیا گیا آپ کی خلافت کے زمانے میں بھی پچھلے خلافہ راشدین کی طرز پر جو شرائی نظام تھا اسی کے اوپر عمل ہو رہا تھا کبار اہل الرائے صحابہ اصحاب بدر کو اہمیت دی جا رہی تھی آپ نے بھی اپنے اہد خلافت میں قرآن و سنت کے احکامات کے ساتھ ساتھ جو سابقا خلافہ تھے جناب ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے طریق پر رہنمائی لیتے ہوئے اپنے سسٹم کو نظام کو چلاتے رہے آپس کو اور اسی طرح نظام شورا عدل و انصاف کے التزام حریت رائے کا احترام اور احتساب کے معاملات کو آپ نے گورمنٹ کی پالیسی کے طور پر نافذ کروائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت اور دور خلافت میں مسلمانوں کے پاس کثیر تعداد میں مال و دولت تھا ایک ریل پیل تھی اور شاید یہی وہ زمانہ تھا جس کی خبر اللہ کے نبی نے دی تھی کہ لوگ مال لے کر نکلیں گے مگر اس کو وصول کرنے والا نہیں ہوگا زکاة وصول کرنے والے نہیں ہوں گے اس دور میں مال و دولت کی فراوانی تھی اور مال و دولت کی فراوانی کے ساتھ خلیفہ وقت بھی اپنے مزاج میں نرم تھے اس کی بنا پر بعض شر پسند لوگوں کو سر اٹھانے کا موقع ملا اور آپ کے زمانے خلافت کے آخری سالوں میں فتنہ پرور لوگ اور شر پسند لوگ بھی کثیر تعداد میں سامنے آئے اور مدینہ منورہ کا گھراؤ بھی کر لیا اور انہی بلوائیوں اور فتنہ پروروں کے فساد کے نتیجے میں آپ کی شہادت عمل میں آئی